اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل دوستو بلوچستان کے مختلی علاقوں میں کی گئی کاروائیوں میں لیوی زہلکاروں نے خان محمد مری کے مغوی تمام اہلے خانہ کو بازعاب کرا لیا جن میں ان کی اہلیہ تین بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے اس حوالے سے رسالدار میجر کمانڈر شیر محمد مری نے بتایا کہ ایک مغوی بچے کوڈکی کے جبکہ دو بچوں کو بارکھا اور دیرہ بگتی کے سردی علاقے سے کفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر بازعاب کرایا گیا بازعابتہ بیان میں بتایا گیا کہ ایک سو بیس جوانوں اور افسران پر مشتمل چار ٹیموں نے بچوں کی بازعابی کے لیے کاروائیوں میں عصہ لیا سکورٹی فورسز کی کاروائی وزیر داخلہ سیکٹری داخلہ اور ڈی جے لیویز کی عدیت کی روشنی میں کی گئی تھی جس میں ابتدائی چھاپے میں خان محمد کی اہلیہ اور بیٹی کو ایک بیٹے سمیت بازعاب کرایا گیا تھا بیان میں بتایا گیا کہ لیویز کوئک ریسپونس فورس نے ڈکی کے علاقے نانا صاحب میں آپریشن کیا جس کے دوران خان محمد مری کا ایک اور بیٹا بازعاب کروایا گیا جس کے بعد بارہ سالہ عبدالستار اور نو سالہ عبدالگفار کو علیل صوبہ کیا گیا اپریشن میں بازعاب کرایا گیا بیان میں کہا گیا کہ سکورٹی فورسز کی کاروائی میں کسی مضامت کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ ملزمان کو لیویز چھاپے کی پیش کی اطلاحت مل چکی تھی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے بازعاب ہونے والے تمام افراد کو کمیشنر لورا لئی کے حوالے کر دیا گیا قبل ازی ایک ریپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ خان محمد مری کی اہلیہ گرہ ناز ان کی ستارہ سالہ بیٹی فرزانہ اور بیٹے عبدالستار کو ڈکی اور بارخان کی سرد کے قریب ایک علاقے سے بازعاب کرایا گیا تھا دوسری جانب پولیس نے انکشاب کیا اور کہا کہ بارخان میں ملنے والی خاتون کی لاش جس کا چہرہ نقابل شناک تھا خان محمد مری کی چالی سالہ بیوی کی نہیں بلکہ ایک نوجوان خاتون کی تھی جس کی عمر اٹھارہ سال کے لگ بگ تھی ہسپتار لائی گئی خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر آئیشہ فیاض نے کہا کہ یہ چالی سے پنتالی سالہ خاتون کی لاش نہیں ہے انہوں نے اپنی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کہا کہ یہ لاش ایک ستارہ سے اٹھارہ سالہ لڑکی کیا ہے جس کا ریپ کیا گیا اور اس کے سر میں تین گولیاں ماری گئی اس کے علاوہ متاثرہ لڑکی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ لڑکی کی شناک چھپانے کے لیے اس کے چہرے اور گردن پر تضاب پھینکا گیا قبل ازی پولیس نے بلوچستان کے وزیر برائے معاصلات اور تعمیرات سردار عبد الرمان خیطران کو تین افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا